اسلام علیکم میرے نام محمد عصد ہے آج ہم کھڑیں سٹلیٹ ٹاؤن واک اینٹ میں ہمارے پاس ایک تقریباً پانچ مرلے کا گھر ہے یہ گھر دکھانے سے پہلے ذرا میں اس کے آس پاس آپ کو دکھاؤں کے پہلے اگر اس کے آپ یہ گلی دیکھیں تو تقریباً تیس فٹ کی گلی ہے کنکریٹ والی گلی ہے مضبوط گلی ہے دھوپ وغیرہ سے خراب نہیں ہوتی ہے اور یہاں پہ فل فلیج گھر بنے ہوئے کوئی بھی جگہ خالی نہیں ہے کانر والا گھر ہے یہ گھر کے بالکل ساتھ نالا ہے ویسے نالا ہونے کی وجہ سے گھر کو کچھ نقصانات ہوتے ہیں سائیڈ ایفیکس ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ نالا ہونے کی وجہ سے اس گھر پہ ہمیں فائدہ ہے ایک وہ کیا فائدہ ہے وہ لیٹر آپ کو بتاتا ہوں دو گیس کمیٹر انسٹالڑنے گھر میں دو بجلی کے میٹر لگے میں بیسمنٹ گھر کے ساتھ آہ اویلیبل ہے ہمارے پاس اور فرنڈ ایلویشن اگر آپ گھر کی دیکھیں تو اس کے فرنڈ پہ جو ہے ٹائل ورک ہوا ہے گیٹ جو ہے وہ اچھا اس کا مضبوط لگا ہو ہے اوورال جو گھر کی بیلڈ کالٹی ہے گھر کی بیلڈ کالٹی بہت اچھی ہے کیونکہ اونر نے اپنی لی بنایا تھا تقریباً چودہ پندرہ سال پرانہ گھر ہے یہ تب سے اس میں رہ رہے تھے اونر اب یہ ذرا شفٹ ہونا چاہا رہے ہیں بڑے گھر کی طرف تو اس ورہ سے گھر کو سیل آؤٹ کر رہے ہیں گھر جو ہے اگر پلس پوائنٹ آپ کو بتاؤں اس کی ریجسٹری جو ہے وہ ہے ساڑھے چار مرلے کی لیکن کیونکہ یہ آخری والا گھر ہے اور اس کے ساتھ نالا بھی ہے اور ہمارے پاس ایکسٹرا لینڈ ویسے بھی ہے اس میں تو یہ جو کورڈ ایریا گھر کا یہ تقریباً سات اشاریہ پانچ مرلے کے قریب ساڑھے سات مرلے قریب اس کا کورڈ ایریا ہے ریجسٹری اس کی فور پائنٹ سکس مرلہ کی ہے انٹونمنٹ بورڈ سے اپرووڈ ہے یہ اس کو کوئی بھی نہیں چھیڑ سکتا جیسا میں آپ کو بتایا کہ انہر پہلی پندرہ سال سے یہاں پر رہ رہے ہیں تو اب گھر کے اندر اگر ہم چلتے ہیں تو یہ اس کا گیٹ جو ہے دیکھیں آپ کافی ہیوی گیٹ ہے اس کا یہاں سے ہم اندر آ جاتے ہیں اس کے کار پورچ میں تو کار پورچ کے اندر ایک بڑی گاڑی سیڈان بھی اور ایسیو وی بھی بڑے آرام سے آپ یہاں پہ پارک کر سکتے ہیں فلور پہ ماربل لگاوا ہے اور شاید پہ اس کی سیلنگ ہوئی بھی ہے سٹیرز پہ فلحال ماربل نہیں لگاوا اور یہ اوپر جانے کی سٹیرز ہیں وہ نیچے اس کے بیسمنٹ کی سٹیرز ہیں اونر اس میں کیونکہ رہ رہے ہیں ابھی فیملی اس میں ہے تو شاید ہمیں ایک ادھا کمرہ سکپ کر جائیں بیٹ سے کیونکہ فیملی ہے وہاں پہ سب گہاں سے ہمارے پاس دو انٹرنس ہیں یہ ہے اس کی ڈرائنگ روم کی انٹرنس وہ ہے اس کی مین انٹرنس پہلے ڈرائنگ روم والی سے چلتے ہیں فلحال یہ جو ڈرائنگ روم ہے یہ ایزا بیڈ روم استعمال ہو رہا ہے اب دیکھیں جو ہم لوگ نورملی ہے تو کوشتان انکلیف کے پانچ پڑے گھر دکھاتے ہیں اس سے بڑا روم ہے یہ والا اور یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے ویسے تو بیڈ روم بھی ی اس کا سکتے ہیں وہ حصات ہی ہمارے پاس اس کا aٹیچ واشروم ہے واشروم میں بھی جو ہے وہ فل ٹائل لگی ہوئی ہے اور اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے کبٹ بھی پڑی ہوئی ہے اتر ڈرائنگ روم سے جو ہے وہ ایک دور جا رہا ہے اس کے لیونگ روم کی طرف اور اب ہم باہر سے چلتے ہیں اس کے لیونگ روم میں اس کی مین انٹرنس ہے اس کی مین انٹرنس سے ہم اندر آتے ہیں تو یہ ہے جی اس کا لیونگ ایریا اس کا جو ٹی وی لانج ہے اچھا بڑا یہ بڑے سائز کا ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ لیونگ روم ہے اور یہاں پہ نیچے ماربل لگاوا ہے اوپر سیلنگ ہوئی بھی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہاں پہ اٹیچ اس کا جو ہے وہ کچن ہے لیکن کچن میں اس ٹائم فیملی ہے تو کچن ہم آپ کو نہیں دکھا پائیں گے ساتھ پھر اس کے فردہ سامنے اس کے دو بیڈروم ہیں ابھی ون بائی ون دونوں بیڈروم میں چلتے ہیں یہ اس کا فرس بیڈروم ہے اور ادھر بھی ماربل لگاوا ہے اس گھر کی جو بیڈروم کی جو فیل ہے وہ تقریبا جو کوشستان کے دس مرلے کے بیڈروم کی فیل ہے وہ ایسی ہے اچھا کھلا بیڈروم ہے اور ساتھ میں اس کے ہمارے پاس جو ہے اٹیچ پوچکروم ہے جہاں پہ جو ہے وہ چھت تک ٹائل لگی بھی ہے اور اس کے اوپر جو ہے بیڈروم کے ہمارے پاس جو ہے سٹور بھی ہے ونٹیلیشن گھر کی بہت اچھی ہے یہ ونڈو ہے جو بلکل اس کے بیک سائٹ پہ اوپن ہو رہی ہے اور سامنے سے بھی اس کی ونڈوز اوپن ہے لیفٹ سے بھی اوپن ہے کیونکہ کارنڈر ہو لگا رہا ہے اب یہ ہے جی اس کا سیکنڈ بیڈروم سیکنڈ بیڈروم میں ہم آ جاتے ہیں تو یہاں پہ بھی جو ہے ہمارے پاس یہ جی اس کا سیکنڈ بیڈروم یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں بھی ٹائل لگی بھی ہے آہ ساری ماربل لگا ہے ہمارے پاس یہ اس کی ونڈو ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سائٹس اوپن ہوتی ہے یہ جو میں نے بھاہر سپن نالا دکھایا تھا اس پر ہی سائٹ پہ یہ سامنے درخت وارا لگئے ہوئے ہیں بڑا خوبصورت سے اس کا ویو ہے آہ کبرڈ جو ہے ہمارے پاس آہ لگی ہوئی ہے کمرے میں کافی ساری سٹور جائیں یہاں پہ اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ اٹیچ واش روم بھی ہے یہ کمرہ بھی بڑے اچھے روم آگیا تھا سامنے یہ اس کا ازھا پہ آگیا ہس کے رائٹ پہ کیچن سے ہے اور فرنٹ پہ پھر جو ہے اس کے آہ دو بیڈ رومز ہیں سارے آہ دو بےڈ رومز کے ساتھ اور اس کے جو ہے وہ آہ برایاں آہم کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے وات اچ ہروم ہے اب یہیں سے ہم جلتے ہیں۔ اس کی بیسمنٹ میں اوپر آہ اس کے کچھ بھی نہیں بناوا اس کے نیچے بناوا اور اس کی جو بیسمنٹ ہے بیسمنٹ میں ہم ابھی ہم اس کی چلتے ہیں تو یہاں پیسمنٹ پہ ابھی سیمی فینشڈ ہے ٹھیک ہے مطلب سارا کمپلیٹ ہے اس کا گیس کا میٹر بھی لگاوا ہے بجلی بھی ہے بٹ اس کی فینشنگ وغیرہ کا جو کام ہے وہ اس کا رہتا ہے جس طرح کا گراؤنڈ فلور پہ ہمارا پلان تھا ہاؤس پلان ویسا ہی ہے تقریباً اس کے جو ہے بیسمنٹ میں بھی یہ ہے اس کا وہ کار پورچ والا ایریا اور وہ لیونگ والا ایریا تو یہ پورا ہمارے پاس ایک بڑا ہال بن جاتا ہے اس سائٹ پہ بھی ایک بیڈ روم ہے ہمارے پاس اور ادھر سے ہم آگے آتے ہیں تو ڈراؤنڈ پہ جو تھا کچن وہ رائٹ سائٹ پہ تھا یہاں پہ یہ لیفٹ سائٹ پہ ہمارے پاس کچن ہے اور سامنے جو ہے ہمارے پاس اس کے دو بیڈ روم ہے اس کی بیسمنٹ کو اگر آپ فنش کرواتے ہیں تو ہارڈلی میرا خیال ہے اس پہ کوئی دس ایک لاکھ روپے کا جو ہے وہ خرچہ ہے اثر وائز جو ہے یہ ساری بیسمنٹ کمپلیٹ ہے باتھ روم بھی ہیں اس کے اندر اور جو ہے لیونگ ایریا بھی ہے اس کے اندر سٹور بھی ہے بیڈ روم بھی ہیں تو سارا کوئی اس کے اندر ہے اب یہ جو دور اوپن ہو رہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فائدے ہیں یہاں پر نالے کے ہونے کے وہ فائدے میں ابھی آپ کو بکھاتا ہوں یہ اس کے دور اوپن ہوتا ہے یہاں سے تو یہ جو اوپن یارڈ ہے یہ ہمارے پاس ہے اس جگہ آپ نے ہمارے پاس یہ سکیو پر مٹی وغیرہ کر کے آپ اس کو پورا یہ لان بن سکتا ہے یہاں سے آپ اس کو بند کر سکتے ہیں دیوار لگا سکتے ہیں کوئی بار ہوئی رہا لگا سکتے ہیں تو یہ پروپر جو ہے آپ کا گھر کا اپنا جو ہے لان بن جاتا ہے اندر کورڈی ریجی آپ کے پاس زیادہ ہے ساتھ میں پھر آپ کے پاس یہ لان بھی ہے اور اگر اس کے چھت کی بات کریں تو چھت پہ جو ہے ہمارے پاس اس میں ممٹی بنی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اوپن چھتا ہے گیس آویلیبل ہے ہمارے پاس گھر میں اور ہمارے پاس گھر کے گیس کے دو میٹر ہیں بیجلی بھی آویلیبل ہے بیجلی کی بھی دو میٹر ہیں بیسمنٹ بھی ہے گھر میں گھر کی ویلڈ کالٹی بھی اچھی ہے اور جو گھر کی لوکیشن ہے جو سوسائٹی ہے یہ سیٹلائٹ ٹاؤن یہ جگہ بھی اچھی ہے کیونکہ اندر آتی ہے یہ اور یہاں پہ ریٹس بھی ٹھیک ہیں ریسیل بھی اچھی ہے گیس بھی ہے اور سیکرورٹی پوائنٹ آف یو سے جو دگا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اچھا اب اس گھر کی جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں آنر وہ کر رہے ہیں ایک کروڑ پینتیس لاکھ روپے اور جو کہ باٹا ریٹ نہیں ہے سلائٹلی نیگوشیبل ہے اس میں آپ تھوڑی بہت نیگوشیشن بھی کر سکتے ہیں اگر آپ گھر کو خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو پہلے آپ آ جائیں آپ کو گھر کا ملزٹ کرواتے ہیں اگر آپ کو پسند آتا ہے تو آپ ڈیریکٹ جو ہے وہ اونر کے ساتھ بیٹھ کے اس گھر کے جو ہے وہ بقایا کی معاملات کر سکتے ہیں ہم آپ سے چارج کرتے ہیں only 1% کمیشن جس میں اور بھی کوئی بھی ہیڈن چارجز نہیں ہوتے and that's it thanks for watching اگر خریدنا چاہتے ہیں تو اب ہم سے کانٹیکٹ کریں ہمارے جیگے نمبر بھی لوگ ہے 0321804186 thank you السلام علیکم